اعوذ باللہ منشت والرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ وید دینے معاف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سرکاری ملاسمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو ملاسمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے نہائیت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کے نے جو دورانے سروس انتقال کرنے والے سرکاری ملاسمین کے لوائکین کو ملنے والی مرات میں بہت بڑا اضافہ کرتی ہے اس کی تفصیل میں نے شیئر کرنی ہے یہ دو فروری دو آزار چوبیس کی اپٹیٹ ہے تو اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اس طرح لیگل لا ٹیسٹ انفارمیشن آتی رہیں سپیشلی گورنمنٹ کے امپلائے پینشنرز اور فیملی پینشنرز تو آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف پنجاب حکومت کے دورانے سروس انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے لوائکین کو ملنے والی مرات میں اضافہ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح کی ہے کہ جو ہے کہ پنجاب حکومت کے دورانے سروس انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے لوائکین کو دی جانے والی مرات میں اضافہ کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق توران سروس انتقال کرنے والے سرکاری افسران ملاسم کے بچوں کو دی جانے والی سہولیات بھی اضافہ کرتی ہے صوبائی کابینہ نے سیکٹری خزانہ کی تجاویز کردہ مراز سے کئی گناہ زیادہ اضافہ کر دی ہے لیکن اس میں آپ لوگ ایک بات یہ بھی آپ کو یاد ہوگی ایک ساد دسمبر دوہزار تئیس کو ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا رویر آف دی جو رویر کی گئی تھی جس میں کہ جو دورانے سروس وفات پانے والے سرکاری ملاسمین کے بچوں کو نوکری نہیں دی جائے گی اس نوٹفکیشن میں یہ کہا جائے تھا کہ ان کو نوکری نہیں ملے گی لیکن اس میں ایک لسٹ بنائے گی تھی گریڈ وائس ان کو جو اضافہ وہ زیادہ کیے گئے تھے لیکن رقم زیادہ دی جائے گی تو اس نوٹفکیشن کو بھی آپ لوگ کے ساتھ خوش خبری ہے کہ اس نوٹفکیشن کو بھی واپس لے لیا گیا ہے جو رول سیونٹین اے کے تحت ان نے کہا تھا کہ ان کو نوکری نہیں ملے گی لیکن اب ان کو نوکری بھی ملے گی سرکاری ملاسمین کے بچوں کو تو اس سے جو مزید جو اس میں اب تفصیلات آئی ہیں کہ کس طرح اضافہ کتنا ہوا ہے جو گریڈ ایک سے چار کے ملاسمین کے لوائکین کو اب سولہ نہیں تیس لاکھ روپے گرانٹ ملے گی یہ اردو پوائنٹ نے اس کو شیر کیا ہے دو سے تین اور بھی چینل نے اس کو شیر کیا ہے اور گریڈ پانچ سے دس کے ملاسمین کے لوائکین کو انیس نہیں بلکہ پینتیس لاکھ گرانٹ ملے گی تو اسی طرح نے کہا ہے کہ جو گیارہ سے پندرہ والوں کو بائیس لاکھ کی بجائے چالیس لاکھ کی امدادی رقم ملے گی گریڈ سترہ سولہ کو پچیس لاکھ کی بجائے پنتالیس لاکھ کی رقم ملے گی اٹھارہ انیس والوں کو چونتیس سے بڑھا کر ساٹھ لاکھ گرانٹ کر دی گئی ہے اور گریڈ بیس اور زائد والوں کو چالیس لاکھ کی بجائے ستر لاکھ گرانٹ ملے گی تو دورانے سروس انتقال کرنے والے افسر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک اضافے کے ساتھ مکمل تنخواہ ملے گی یعنی جو بندہ ایک اس کی دورانے سروس ڈیتھ ہو گی ہے اس کا جب ٹائم پیریڈ ختم ہونا تھا ریٹائرمنٹ کا اس ٹائم پیریڈ تک اس کو تنخواہ ملے گی ساتھ اضافہ بھی اس کی فیملی کو ملتا رہ گا تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بچوں کے تعلیمی اخراجات بنولٹ فنڈ کی جگہ اب تین بچوں کی واجبات سرکار ادا کرے گی انتقال کرنے والے ملاصن کی بیوہ یا بچے کو گریڈ ایک سے گیارہ تک کنٹریکٹ نہیں بلکہ کی ان کو رگولر بڑھتی کیا جائے گا تو دورانے سروس انتقال کرنے والے سرکاری افسر کی فیملی دس لاکھ روپے تک علاج کی سہولت رکھے گی تو یہ بہت ہی ایک اچھی امپورٹنٹ انڈیسین لیا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان نے کہا ہے کہ جو دورانے سروس ملاصمین وفات پا جاتے ہیں ان کے بچوں کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور کمنٹ سیکشن پر جائے کا اصحار بھی کرنے